تو ہر آدمی کی ایک پہچان اور ایک استیت تو ہوتا ہے اور اسی کے جاریے لوگ اسے پہچانتے ہیں لیکن کیا ہو جب اسی پہچان کے ساتھ کوئی کھلوار کریں اپنی پہچان کھو چکا ایک آدمی کیا خود کو سنبھل پائے گا اس کا اصل استیت تو کیا ہوگا آج کے ماری کہانی میں ہم یہی دیکھیں گے مومی کے شروعات میں بہترکے سے زخمی ایک آدمی کی آنکھ ایک ہسپیٹل نکھلتی ہے اور وہ اپنی میڈیکل ٹیوپ کو اتار کر اس بیٹ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بیٹ سے گر جاتا ہے اسے کچھ فلیچ بیک میں نظر آتے ہیں جہاں پر وہ وار میں لڑائی کر رہا تھا اور یہاں پر اس آدمی کا نام نہیں بتا گیا تھا تو ہم اسے اب سے صرف میل کہیں گے میل ڈرنگتے ہوئے ہسپیٹل سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی اس کے پاس میں ایک کیر ٹیکر آتا ہے اور میل اسی ٹائم وہی پر بھیونچ ہو جاتا ہے جب میل کو فیر سے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیر ٹیکر اس کا گھاو کے دیکھ پال کر رہا ہے اور میل کے بھاگنے کے چکر میں اس کا زکموں کی سیلائی بھی کھل گئی تھی میل کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور پاس میں ہی ایک فیمل پیشنٹ بھی بھیونچ پڑی تھی کیر ٹیکر میل کے ہاتھ کو مو کرنے کو کہتا ہے لیکن اس سے اس کو بہت درد ہو رہا تھا اور کیر ٹیکر اسے کہتا ہے کی اسے اور دیکھ پال کے ضرور تھے کیر ٹیکر کے جانے کے بعد میں میل پھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کیر ٹیکر وہاں پر آ کر اسے بھیونچی کا انجیکشن لگا دیتا ہے اور میل وہی پر بھیونچ ہو جاتا ہے کیر ٹیکر یہ سب اس لئے کر رہا تھا تاکہ وہ دونوں وہاں سے نہیں بھاگ پائیں جب میل کو ہو چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فیمل اسی کی طرف دیکھ رہی ہے اور میل کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن وہ کچھ بول نہیں پتا ہے اور تب فیمل کچھ سوال اس سے پوچھتی ہے جس کا جواب وہ ہاں یہ نامیں دیتا ہے فیمل اس سے پوچھتی ہے کہ ہم کہاں پر ہیں لیکن میل کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اور فیمل آگے اس سے پوچھتی ہے کیا وہ اس کے ٹیکر کو جانتا ہے لیکن میل کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اور فیمل کے انصار اسے نہیں لگتا تھا کہ کے ٹیکر نے ان کو بچایا ہوگا اور ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اگلے دن کے ٹیکر یہ دیکھتا ہے کہ میل کے ہاتھ میں انفیکشن ہو چکا ہے اور کے ٹیکر میل کو بھیوش کر کے اس کے اوپر پھر سے آپریشن کرتا ہے خوش میں آنے کے بعد میں مل کو اب بہتر محسوس ہو رہا تھا اور کیر ٹیکر ان کے لئے کھانا لاتا ہے لیکن مل اس کھانے کو نہیں کھاتا ہے فیمل چپ چپ اس کھانے کو کھا رہی تھی اور کیر ٹیکر مل کو زبر جستی کھانا کھلائی رہا تھا کی تب ہی فیمل کے گلے میں کھانا اٹک جاتا ہے اور اس کے سانس بند ہونا ہی لگتی ہے کی تب ہی کیر ٹیکر کسی طریقے سے اسے بچا لیتا ہے اس کے بعد میں کے ٹیکر ان دونوں کو ایکسرسائز کرواتا ہے تاکہ ان دونوں کی باڈی کے پارٹس اور زیادہ امپروف ہو پائیں کے ٹیکر میل سے کچھ زیادہ ہی ایکسرسائز کرواتا جس کی وجہ سے میل کو اور تکلیف ہو رہی تھی پھر اگلے دن کے ٹیکر ان دونوں کو گھر کے باہر لاتا ہے اچھا سا بیو دکھانے کے لئے اور فیمل کے ٹیکر کو اس کے لئے تینکیو کہتی ہے کہ اس نے ان لوگوں کی دیکھ بل کی ہے لیکن اب وہ دونوں اپنے اپنے گھر جانا چاہتے تھے کے ٹیکر ان سے کہتا ہے کہ اب یہی ہسپیٹل ان کا گھر ہے اور بہت لکی ہے کہ ان لوگوں کے پاس میں وہ کے ٹیکر ہے اور وہ ان کے دیکھ بل کر رہا ہے اور اس کے ٹیکر کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان کا کوئی بھی ریلیٹیو ان کو ڈھونڈ رہا ہوگا وہاں سے جانے کی بات کرنے کی وجہ سے وہ کے ٹیکر فیمل کو ایک سجا دینا چاہتا تھا وہ میل کو ایک ہتیار دے کر فیمل کو نقصان پہنچانے کو کہتا ہے لیکن میل اسے وشفات دلاتا ہے کہ یہ ہسپیٹل ان کے لئے ٹھیک جگہ ہے اور وہ یہاں سے نہیں بھاگیں گے کے ٹیکر ان کو اس کی فیملی بولتا ہے اور ان کو گلے لگتا ہے اور ان کو روم میں ریسٹ کرنے کو چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد میں فیمل میل کو سمجھاتی ہے کہ ان کو اس کے ٹیکر پر شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسی نے ان دونوں کے جان کو بچا ہے فیمل کو بار بار کسی چھوٹی بچے کے ساتھ رہنے کے فلیچ بیک آ رہے تھے لیکن میل کو کچھ بھی یاد نہیں تھا اور وہ تو بس اس ہسپیٹل سے بھاگنا چاہتا تھا اگلے دن کے ٹیکر پھر سے ان کے پاس آ کر ان کی بوڈی کا چیک اپ کرتا ہے اور وہ ان کو ایسے جاتا رہا تھا کہ ان کی جان بچانے کے بعد بھی وہ دونوں اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں کرتے تھے وہ میل کو کھانا کھلانے لگتا ہے کہ تبھی میل کے گلے میں بھی کھانا اٹک جاتا ہے لیکن کے اٹکر اسے سنبھال لیتا ہے پھر کے اٹکر ان دونوں کو نہلانے جاتا ہے میل کو وہی پر اٹک آ جاتا ہے تو کے اٹکر اسے دوائی کو انجکٹ کر دیتا ہے رات کو فیمل کے سارے سے میل روم سے باہر نکلتا ہے اور فون لگانے کی بھی وہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ فون ڈٹ تھا اور دونوں بھاگنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں دونوں راستہ ڈونڈی رہتے ہیں کہ تبھی کے اٹکر علام بجا کر ان کو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے فیمل کو پھر سے یہ فلیج بک آتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے اور وہ اسے یاد کر کے رونے لگتی ہے تب میل اسے سنبھالتا ہے اور اسے لے کر ایک روم میں جاتا ہے اس روم میں بہت سارے لوگوں کے ڈسٹرپنگ فوٹوز تھے اور تبھی کے اٹکر بھی ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے میل کو باندھ کر کے اٹکر فیمل سے وہاں سے بھاگنے کی وجہ پوچھ رہا تھا اور فیمل کے اٹکر کو بتا دیتی ہے کہ میل پہلے سے ہی ہسپیٹل سے بھاگنے چاہتا تھا کے اٹکر فیمل سے پوچھتا ہے کہ میل کو کیا سجا دی جائے اور ڈر کے مارے فیمل بتاتی ہے کہ میل کو ایسی سجا دی جائے کہ وہ کبھی بھی ایسے پلان کے بارے میں بات نہیں کریں اور تب کے اٹکر میل کے موقع سل دیتا ہے اور وہ فیمیل کو ایک یئرنگ دیتا ہے جو کیوں اس کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھی کےٹیکر میل کا انگوٹہ کاٹنے والا تھا کہ تب ہی فیمیل اس پر اٹیک کر دیتی ہے کےٹیکر فیمیل کے ساتھ میں زبردستی کرنے لگتا ہے پر فیمیل اس پر فیر سے اٹیک کر دیتی ہے اور وہ اس کے آنکھ تک فوڑ دیتی ہے پھر فیمیل میل کو آزد کرتی ہے اور میل ایک کانچ کے تکڑے سے اپنے مو کی سیلائی کھول لیتا ہے اور اس کے بعد میں دونوں باہر نکلنے کا راستہ دوننے لگتے ہیں دونوں ایک پوسٹ مارٹم روم میں آ جاتے ہیں جہاں پر بہت ساری ڈیٹ بوڈیز تھی اور وہیں کے خون سے بھر ہوئے ایک نالے سے وہ لوگ باہر رہ گلتے ہیں لیکن باہر کےٹیکر اپنے کتے کے ساتھ میں ان کا ویٹ کر رہا تھا کےٹیکر ان کو سمجھاتا ہے کہ وہی ایک اکیلا ان کی فیمیلی ہے اور باہر کوئی بھی ان کا اپنا نہیں ہے کےٹیکر پھر اپنے ڈاگ کو ان کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس ڈاگ سے بچنے کے لئے دونوں پھر سے پوسٹ مارٹم کے روم میں چھپ جاتے ہیں کےٹیکر فیمیل کو پکڑ لیتا ہے پر میل کےٹیکر پر اٹیک کر کے اس روم سے باہر نکلتا ہے اور وہ اس ڈور کو لوگ کر دیتا ہے میل اور فیمیل دونوں اس ہسپیٹل سے باہر آتے ہیں اور راستے میں کوئی بھی کار ان کی مدد کے لئے نہیں رکھتی ہے اچانک سے پھر ایک کار آ کر ان کے پاس میں رکھتی ہے اور دونوں اس کار میں بیٹ جاتے ہیں لیکن اس کار میں اور کوئی نہیں بلکہ کےٹیکر ہی تھا دونوں کسی طریقے سے اس کار سے نکلتے ہیں اور جنگل کے طرف بھاگتے ہیں اور دونوں پھاڑ کے آخر تک آ گئے تھے لیکن پیچھے ہی کےٹیکر کھڑا ہوا تھا اور دونوں ہی اس کے ساتھ میں واپس نہیں جانا چاہتے تھے تو کےٹیکر میل کو گولی مار لیتا ہے اور فیمیل اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ کسی طرح میل کو بچا لے وہ فیمیل کو گولی مارنے ہی والا تھا لیکن میل اسی ایرنگ کو پاڑ سے نیچے فیک دیتا ہے وہ ایرنگ کےٹیکر کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ تھی جب وہ ایرنگ کو دیکھنے کے لئے پاڑ کے پاس تک چلا جاتا ہے تو فیمیل اسے رکھا دے کر پاڑ سے نیچے گرا دیتی ہے اب فیمیل مدد کے لوگوں کو پکارن لگتی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے نام بھی نہیں پتا تھے یہاں تک کہ دونوں کو خود کے بھی نام نہیں پتا تھے تو اسی لئے وہ ایک دوسرے کو ایلیزابیت اور جون نام دیتے ہیں فیمیل اسے سنبھالتی ہے اور راستہ تک لے کر آتی ہے اور تب تک لوگ بھی ان کی مدد کرنے کے لئے وہاں پر آ گئے تھے دونوں اب ایک ہسپیٹل میں تھے اور پولیس ان سے پوچھتاچ کرنے کے لائی تھی عجیب بات یہ تھی کہ ان کے چہرے کے حساب سے ان کے فنگر پرنٹ میچ نہیں ہو رہے تھے فیمیل کی بیٹی اسے ملنا آتی ہے لیکن اس کی بیٹی کو تو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں زندہ ہے کیونکہ اس کی بیٹی نے خود اسے مرتے ہو دیکھا تھا اور بس یہیں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی راز وہ دونوں اصل میں ہیومن تھے ہی نہیں لوگوں کی الگ الگ بوڈی کے پارٹس کو لے کر ان کو ایک ہیومن بین کر کے بنائے گا تھا اور یہ سب پتا چلتے ہی ارثورٹیز ان کو ایکسپیرمنٹ کے لیے لے کر جاتی ہے تب جا کر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیر ٹیکر ہی ان کی اصلی فیملی تھا مووی کے انڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیر ٹیکر بھی مرا نہیں تھا اور ایک ہائی کر اسے بھی ڈھونڈ لیتی ہے اور اس ایک ساتھ میں یہ مووی یہ پرینڈ ہوتی ہے دوستو اس مووی میں فیمل کو کسی نے مار دیا تھا اور میل بھی ایک وار میں مارا گیا تھا کیر ٹیکر ایک ڈاکٹر تھا جو کی ایلیگل ایکسپیرمنٹ کرتا تھا اس نے کئی سارے لوگوں کی بوڈی کے پارٹس کو جوڑ کر میل اور فیمل کو فیر سے زندہ کیا تھا اسی لئے میل اور فیمل دونوں کو کھانا گلے میں اٹک جاتا تھا کیونکہ ان کی گردن کسی اور کی تھی اور بوڈی کسی اور کی ان کے فیس کے ساتھ میں ان کے فنگر پرینٹ بھی میچ نہیں ہو رہے تھے اور اسی وجہ سے کیر ٹیکر ان سے باہر پر کہتا تھا کہ وہی ان کی فیملی ہے اور باہر کوئی بھی ان کا نہیں ہے کیونکہ اس سے بھی پتا تھا کہ سچا ہی پتا چلنے پر کوئی ان کو نہیں اپنائے گا اور اٹھنا لوگ ان پر ہی ایکسپیرمنٹ کریں گے اور بعد میں جا کر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو دوستو آئے ہوپ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسٹیپ ضرور کرنا کیونکہ میں جلدی آنے والا ہوں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر